بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome back with brand new and fantastic vlog اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیس سے ہوں گے اور ابھی ہم جا رہے ہیں Lahore to Color Khaar اور جانا ہے ویلیج اور آج موسم بھی گرم ہے روضہ بھی رکھا ہوا ہے انہیں تو پچھلے ہفتے سے موسم تو چھنڈا تھا لیکن اب دو دن سے گرمی ہے تو بس ابھی نکلنا ہے انٹرائی بک کرواتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو یہ جی بس نکل پڑے ہیں ٹھیک ہے امی جی السلام علیکم یہ جوان تو سوئے پڑے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی والا آ چکا ہوگا یہ جی گاڑی آ چکی ہے ہماری السلام علیکم میرے دیکھیں اسی طرح اچھی بات ہے دن کے پاس اپنی گاڑیاں وہ لوگ اپنا چھاند کر رہے ہیں بہلے بیٹھنے تو بہتر ہے اور اس جگہ چیک کریں جگیوں والے کے بھی یہ بھی تو لوگ رہ رہے ہیں اتنی گرمی میں سب کچھ روڈ کا روڈ کی حالت چیک کریں کیسا خراب ہوا بڑا ہے آئے 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 کیا زلطی سے ترستے پر ڈال لیا لیکن ہم پون چکے ہیں الحمدلللہ بھائی تھے ہمارے اور بھائی بھی صحیح شدید والی ہے بھائی بہت شدید والی بھائی یہ بھائی یہ بھائی دیسی گاڑی ہے ایل ڈرائیو کی آپ کو بتا ہے نا اسی طرح ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں شاید ہمیں کوئی بس جلدی مل ہی جائے لیکن ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کھڑا ہوا یہاں بھائی جی ابھی ہم دیٹھ چکے ہیں بس اور یہ ہماری سیٹ نمبر تھرٹی وان تھرٹی ٹوپ بھی چھے سامان مہر پان بھی چھے سامان نہیں سمیں چلیں آج سوارا ٹائم سے گاڑی ملی ہے وہ زبی اس سے پہلے کہ ہم ضدیل ہو جائیں بھائی بیٹھنا چاہیے یوٹیوم کی بس ایک بس بس بھی جائسے پوچھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم نے انہوں نے ہمیں ادھر موٹر ویپی اتار دیا یہاں سے نزدیک یہ ہے اسی جگہ پر یہ اتارتے ہیں اور یہ بس پہنچ چکے ہیں یہاں سے تقریبنا ہمیں پیدل ووک کلومیٹر کلومیٹر ہوگی یہ ویو ہے اور یہ سامنے وہ ہے کہنا ہمیں ایسٹ ایریا کیامو تیام یہ سامنے جھیل ہے اس جگہ پر بس وہ نکل گیا اور یہ پنڈی کی طرف سامنے جا رہا ہے یہ جی ہم بیٹھ چکے ہیں اس جگہ پر رکشے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہم آ رہے تھے اور یہ رکشے کا منصور ہے اور یہ سامنے کا زوم ہے اور یہ ایبو جی بیٹھے ہوں گا ہے اور یہاں سے تکیبن پان سے دس منٹ کی دوڑی پہ ہے جو اٹھا ہے یہ ابھی الحمدللہ مڈے پر پہنچ چکے ہیں یہ سامنے اٹھا ہے اور یہ کچھ چیزیں بگرہ بھی بائے کر لی ہیں اور یہ ہوتل ہے ایک پرانے دور کا اور ابھی تک ایسے ہی ہے اور یہ سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ تکیبن چار بجے نکل لی ہیں اور ابھی انتظار ہے تکیبن آدھا گھنٹہ رہتا ہے آدھے گھنٹے بعد پھر انشاءاللہ چلیں گے اور میں آپ سے اپنا جو کہ گاؤں کی طرف روڑ جاتا ہے وہ بھی شیئر کروں گا کتنا خطرناک روڑ ہے ابھی تو وہ ورکنگ جاری ہے کام شام ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کیا پروگرس ہے بارشی بھی ہوئی ہیں اب تو خطرناک ہو گیا ہوگا ہم ویلج پہنچ چکے تھے اور بس ابھی افتار کا بھی ٹائم ہونے والے ایک گھنٹہ رہ چکے ہیں اور ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا اپنی گاؤں کی بیوٹی اور یہ سامنے چک کریں یہ ایک ہے جہاں پانی سٹور ہوتا ہے جو بھی مال موششی ہوتے ہیں یہاں آکر پانی پیتے ہیں اور یہ گندم کا صورتحال دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے گندم کو ہاتھ لگایا ہوا ہے کٹ رہے ہیں اور یہ چک کریں یہ چک کریں یہ گندم کو ہاتھ لگا ہوا ہے کٹی ہوئی ہے تھوڑی سی اور سامنے وہ سن سٹ ہو رہا ہے اور یہ سارا گوبرشو پر پڑا ہوا ہے جتنے بھی ہیں ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں یہ کام ہوتا ہے زمینوں کے لیے زمینوں میں پھینکتے ہیں اچھی فصل ہوتی ہے اس سے اور یہ سامنے ہمارے ڈنکی ہے ڈنکی بائی اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیو مزا آگیا اور دنی مزے کی ہوا چل رہی ہے کیا ہی بتاؤں آپ کو تو کہا جی میری پیچھے چیک کریں یہ ہے گندم فصل بلکل تیار ہے تو بس میں آج کا ویلوگ جہاں ہی انڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھی بیوٹی کے ساتھ ایک نیوی لوگ آئے گا اللہ فرصہ تک کریں بائی بائی